موسیقی اب بہت ہوشمندی سے کام لینا ہوگا ایک ایک کر کے تمام مشکلوں کو پچھاڑنا ہوگا کون ہے؟ وہ ہی جسے تم نے مار دیا تھا روشن روشن خبردہ سامنے دیکھ ہلو مصوم مصوم روشن تم ہاں تمہارا روشن زندہ کہاں تھے تم کہاں تھے تم روشن انسار کو لے مجھے مار کر میری مجبوریوں کی کبر میں تفند کر دیا تھا لیکن اب میں تمہارا زندہ ہو گیا اور موسیقی اچھے تم مائل مجھے جانے کے لیے تو تبھارا زندہ ہوا اب میرے بچے کے پاپ ست لڑنے کے لیے پیار ہو جاؤں ساکھ مر کے زندہ ہوا ہے اب ہم نے دھر نہیں ہو سکتے بولو بھئی کسے فون کروں جو تمہیں بچانے کے لیے ماسومہ کو میرے حوالے کرنے ریشم ریشم کو کل کرنے میں نے پوچھا انسار چاہیے انسار کی بوڈی ماسومہ کا ہے تمہیں کیسے پتہ چلا کیوں کیا ہوا تمہیں یقین نہیں آرہا کہ تمہارا شوہر میرے پاس ہے ٹھیک ہے بات کرو ریشم ماسومہ کو واپس لے آئی ہو تم کس نے بتایا تمہیں میری بات سنو یہ جیسا کہتا ہے ویسا ہی کرو ماسومہ کو اس کے حوالے کر دو لیکن کیا کچھ نہیں ہوگا اسے جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو بس اینی بات کافی ہے باقی کی باتیں بعد میں کریں سلمان ترہا جا کی چیک تو کرکیا کے لوکیشن کلیر ہے کے نہیں پھر اسے مووک کرنا ہو کا مہا تو پھر اسے مووک کرنا ہو بے باپا وہ نہیں پھر وجہ کیا ہوئی توبہ روپ بھی ترہا چڑھا ہوا ہے پاپ جی ہفتو ماسومہ کو لے کے آ جائیں توبہ پھر روشن وہ لوگ آ کر چلے گئے ہیں اب تم تیاری کرو سے یہاں شیفٹ کرنے کے چل ٹھیک ہے اوکے پہ بھی جی پہ بھی جی پہ بھی جی یہ تو کھا دی دیا اس نے مجھے جائے شفقت سے کہو کہ انسارگل کے بیٹے کو مار دے جاؤ ٹھیک ہے سرکار رکھوے ذرا ایک بہا پھر مجھے سوچ دینے دے اس بہا پھر دمانڈ کروں گا اگر اس نے پوئی نہ کی نا تو پھر انسارگل کے بیٹے کو اڑھانے پڑے گا چل جا جو کم سرکار اگر یہ تو ہی ایسا کیا ہوا دل تاملے امی جان بہت بڑی خوشی کی خبر ہے روشن روشن زندہ ہے روشن زندہ ہے یقین نہیں آرہا نا امی جان مجھے بھی نہیں آرہا تھا ماسومہ نے بتایا مجھے سن بابی جی اگر آج رات تک ماسومہ مجھ تک نانہ پہنچی تو میں آپ کے بیٹے کی لاچ آپ کے گھر پہ جا دوں گا سمجھیا نہیں نہیں سکندر پھرس ایسا مت کرنا میں اس سے نہیں مل سکتی لیکن تم مل سکتی ہو تم انسارگل کے نمبر پہ فون کرو اور اس سے بات کرو کیا انسارگل کے نمبر پہ روشن انسارگل کے پاس ہے نہیں اس بار انسارگل روشن کے پاس ہے روشن نے اسے اغوا کر لیا ہے تم اس سے فون کرو ہمی جان کی بھی بات کرو اس سے ملو اسے دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ وہ کیسا ہے ٹھیک ہے میں بات کرتی ہوں موسیقی 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 کیو موسیقی کیا ہوا تم نے یہ پانی سیئے نہیں پینا کہ یہ ستھکاری ان کے گئے اینا لیکن ایک اور ہی د PROکتہ نہیں پیتے اور اسے پیکت کوئی نہیں مرتا اگر ہم لوگ مرتے ہیں تو تاو جیسے لوگ یہ بس کا نشان کی سنو اگر سکندر علی کا فون ہے تو اسے مت بتانا کہ میں تمہارے پاس ہوں تیری یہ بیوٹ خراب نامت ہے اس لیے نہیں اس لیے کہ سکندر علی کو پتہ چل جائے گا کہ میں گھر نہیں ہوں اور میں ماسومہ کو بان کر کے لے جائے گا ہلو روشن روشن کی تم ہوں حلیمہ ہاں میں حلیمہ بات کرے ہوں روشن تم زندہ ہو ہاں میں زندہ ہو تم لوگ کہاں پہوں میں بتاتی ہوں پہلے ہی امی جان سے بات کرو ہاں بات کرو ہلو روشن ہاں بات کرو ہاں بات کرو سمجھے آپ میں آپ کو ادرس نوٹ کروا رہا ہوں آپ جب چاہیں آجے جی 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 ٹھیکے میں رات میں ہوگا اوکے تینکیو ہاں بات کرو ہلو سمجھے آپ نہیں نہیں سکندر پیس ہیسا مت کرنا دیکھو آپ سار کو کچھ مت کہنا میں رات تک محسومہ کو لے کر تمہارے پاس پہنچ رہی ہوں ہاں پرومیس میں پہنچ رہی ہوں اور تمہاری جائداد کی کاغذات بھی لے کر آ جاؤں گی سب سار کو کچھ مت کرنا پککا؟ ہاں ہاں پککا 're waiting for you bhabi ji میری تصویر میں میری تصویر میں رنگ اور کسی جاتوں نے ہی انسار گل نے تمہاری منگیتر کو کہدی بنایا ہوا ہے جی سر وہ وہاں ملازمہ ہے اور ہم چاہتے ہیں وہ یہ کام چھوڑ دے لیکن انسار گلوں سے نہیں چھوڑا سر چلو چل جا یہاں سے جا کے چودین سارگل کے پاؤں پکڑ لے ہو سکتا ہے وہ تیری جا سن لے سر جب نیب سر آپ قانون کے رکھ والے ہیں وہ سر آ رہے دیکھو اگر تم نے میری بات نہ کروائی تو تو ہم تو کیا تو ریشم معصومہ کو تمہارے بجائے سکندر علی کے حوالے کر دے گی لیکن سر آپ میری ایف آئی آر کٹیں نا یہ چیز کی ایف آئی آر اغواہ کی ایف آئی آر کٹیں ہاں میری کون اغواہ ہوئے ہیں میری منگیتر اغواہ ہوئی ہے وہ کیسے انسار گل نے اس کو اغواہ کیا ہے آرام سے بات کرو آرام سے آپ میری بات ہی نہیں سن رہے میں کیسے بات کروں اے یہ تھانا ہے تیرا گھر نہیں شور کیوں مچارک ہے صحیح یہ کہہ رہا ہے چوزیں انسار گل کے خلاف رپورٹ ترج کروانی ہے ہوئے کیوں شور مچارک کون ہو تم سر میرا نام ساجد ہے اور میری منگیتر انسار گل کے گھر میں ملازمہ ہے اور انسار گل نے اسے قیدی بنایا ہوئے اچھا انسار گل نے تمہاری منگیتر کو خانون کے رکھوالے ہیں تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہے سر آپ میری بات تو سنیں سر بس اللہ بکش جی سر نہیں جائے سے یہاں سے سر جو میں کہنا چاہتا ہوں سر میری بات وہ سننے سر سر میری بات سنیں سر آپ غلط کر رہے ہیں سر یہ سر میری بات مجھے کھانا نہیں کھانا کھا مجھے کھانا نہیں کھانا کیوں نہیں کھانا مجھے کراہت ہوتی ہے تیرے کھات سے کھاتے ہوئے میرے ہاتھ کھولتے میں خود کھا لوں گا اچازت نہیں ہے مجھے کھانا ہے تو کھا ورنہ اٹھا کے لے جاؤں گا تو لے جا اٹھا کر ہوئے 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 کس بات پہ گرمہ گرمی ہو رہی ہے کہتا ہے میرے ہاتھ کھول دو تمہارے ہاتھ سے نہیں کھاؤں گا کراہت ہوتی ہے نواب صاحب کو آہ تو کھول دے نا اس کے ہاتھ اس کی آخری خواہی سمجھ کے ہی کھول دے کیونکہ یہ بس آج کے دن ہمارے پاس ہے اس کے بعد یا تو اسے چھوڑ دیا جائے گا یا پھر مار دیا جائے گا ایک بندہ بلا گن لے کے اس کے سر پہ کھڑا ہو جائے کھول دے اس کے ہاتھ کھانے دے سے کھانا اسمال میں زرہ رونڈڈ رگا کے آتا ہوں مشیر ارشت لکھوہ دن پھوٹ کیا کہا پولیس والوں نے بتاؤ تو صحیح کیا کہا پولیس والوں نے سالے کہتے ہیں سارگل کے پیر پکڑ لو اس کی مرسی کے بغیر ناسیسات نہیں ہوگی کہا تھا نا میں نے تجھ سے بہت بڑا آدمی ہے وہ اس پر مقدمہ تو کیا اس کے خلاف پولیس ہماری بات بھی نہیں سنے گی ارے یہ کھانون تو ہوتا ہی ہم غریب لوگوں کے لیے امیر لوگوں کے لیے نہیں ہوتا اگر تجھے انسارگل پر مقدمہ کرنا ہے نا تو پہلے اس کے برابر آؤ نہیں تو جا کر اس کے پیر پکڑ لے ہو سکتے اسے ہم پر رحم آ جائے اور وہ میری بچی کو چھوڑ دے سنو مجھے بات کرنی ہے اپنے خاص آدمی سے اچھا کیا بات کرنی ہے ہے کوئی خاص بات ہاں جانتا ہوں کیا ضروری بات کرنی ہے یہی کہنا ہوگا نا کہ میں نے تمہیں حقیقت کر کے رکھا ہوئے وہ آئیں گے یہاں حملہ کریں گے مجھے گولی مار کر مار دیں گے اور تمہیں یہاں سے چھڑوا لیں گے وہ بات نہیں ہے کوئی بات بھی نہیں ہے میں تمہاری کسی سے کوئی بات نہیں کر باؤں گا چپ کر کے بیٹھے رہے یہاں پہ دیکھو اگر تم نے میری بات نہ کروائی تو تو کیا تو ریشم معصومہ کو تمہارے بجائے سکندر علی کے حوالے کر دے گی ایک نہیں کیسے ہو سکتا ایسے کہ جس طرح تم نے مجھے اغوا کر کے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے ویسے ہی سکندر علی نے میرے بیٹے افسار کو یرگمال بنا رکھا ہے جیسے تم میرے بدلے ہاں اور اس سے پہلے کہ میں کوئی ایکشن لیتا تم نے مجھے اغوا کر لیا اور یہی بات میں اپنے آدمیوں کو بتانا چاہتا ہوں تمہیں کام کرو تم مجھے بتاؤ کہ افسار کا میں فون کر کے بتا دوں کا تمہاری بیوی کو ٹھیک ہے تو ریشم کو فون کر کے بتاؤ کہ سکندر علی نے افسار کو احسان کے گھر قید کیا ہوا ہے جلدی کرو ہلو ہاں سرمان یر کھائیں تو یار تم لوگوں کے لیے کچھ کھانے پینے کو لینے کے لیے بازار آیا ہوں یار تُو سب کچھ چھوڑ اور سب سے بہل پہ رہے گا تُو ضرب احسان کی گھر دو جا اور ہاں احتیاط سے جائے اطلاعہ کے احسان اور سکندر بھی انسار کل کے بیٹے کو پاکا کیوں مجھے بس اس بات کی تصدیق جائے پر وہ کیوں یار ضروری ہے نا اس لیے کہہ رہا بس میں جو کہہ رہا ہوں وہ تُو کہہ اچھا ٹھیک ہے پتا کر بات نہ ہو اور ہاں بہت احتیاط سے جائے وہاں کسی کو ذرا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تجھے کچھ پتا ہو ٹھیک ہے چل سے ہی گئے سونو تیار ہو جاؤ آدھے ہنٹے میں ہمیں نکلنا ہے باہر تمہارا انتظار کروں گی موسیقی 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 ہلو ہاں سر ماں روشتر میں نے ابھی احسان کے گھر کسی کو دیکھ میرا خیال ہے تیرا شک بالکو ٹھیک وہاں پہ واقعی کوئی ہے موسیقی ہلو تمہارا شوہر میرے کبزے میں اور تمہیں تو اس کے چھی کاسی فگر ہونی چاہیے نہیں موسیقی کب سے فون ٹرائے کر رہا ہوں اور تم ہو کے فون اٹھائی نہیں رہی وہ میری آنکھ لگ گئی تھی اس کا مطلب کے پرواہ واقعی نہیں یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے موسیقی موسیقی وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہے ایک بات تو بتاؤ یہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ سکندر کی قیادن ہے نا ہاں اور اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ سکندر رہی نے اسے کہاں رکھا ہو تو تم تم جانتے ہو ہاں کیونکہ انسار کل جانتا اور اس ہی نے بتایا مجھے یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ جانتے تو وہ خود اسے وہاں سے نکال لاتے بی بی اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا میں نے خواہ کر لیا اسے بتاؤ مجھے میرا بیٹا کہاں ہے پہلے ماسومہ کو میرے حوالے دے ماسومہ میرے پاس نہیں ہے مجھے تمہاری کوئی پکواس نہیں سنی سنا تم نے تمہارا شہر کہہ رہے کہ وہ تمہارے پاس ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ نہیں ہے پہلے وہ گئی کہاں مجھ سے غلطی ہو گئی سکندر علی نے کہا تھا کہ اگر میں ماسومہ کو اس کی حوالے کر دوں تو میرے بیٹے کو زندہ چھوڑ دے گا لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا اگر میں نے افسار کو چھوڑ دیا تو انسار گل مجھے نہیں چھوڑے گا اگر میں زندہ نہ رہا تو کیا فائدہ ان بات ہوگا نہ یہ زمین میری دے گی نہ وہ میری پیاری ماسومہ میری دے گی جائیے ریشم بیگم اپنا اور ہمارا وقت ضائع نہ کریں جا کے انسار گل کو نہتا ہمارا والے کرنے کی پلیننگ کریں ورنہ آپ کا بیٹا آپ کو نہیں ملے گا یار ایسا ریلی اس کو بتا یہ یہاں رانی بن کے رہے گی اور صحیح تو کہہ رہے ہیں چودری صاحب اتنے بڑے محل میں اکیلی رانی بن کے رہے گی تو ای ٹی بی ساری رن ہماری